میرے آقا کریم فرماتے ہیں جن فرشتوں نے گیارہ مہینے اللہ کی تسبیح کی ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری تسبیح چھوڑ دو میرے معبوب کے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دو پھر پورا مہینہ رمضان شریف کا وہ زبانے جنہوں نے پورا سال تسبیح کی تھی ہماری بخشش کا سوال کر رہی کون سی زبانے ہیں ان فرشتوں نے کوئی غیبت کی ہے گیارہ مہینے کسی کی چگلی کہیے جھوٹ بولے وہ زبان جس نے گیارہ مہینے تسبیح کی اور وجود بھی پاک ہے فرشتے کیا ہیں معصوم ہیں فرشتے گناہ نہیں کرتے وجود بھی پاک ہے اور پھر فرشتوں میں ان کو شان بھی عالی حاصل ہے کہ وہ حاملینِ عرش ہیں ان اللہ امارا حملت الارش ہے وہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں انہیں اللہ حکم دیتا ہے گیارہ مہینے میری تسبیح کرتے رہے ہو رمضان کا مہینہ میرے معبوب کی امت کے لیے مغفرت کی دعا مجھ سے کرتے رہے ہیں یہ حضور کی امت کی شان اور رمضان کی شان اللہ نے ظاہر فرمائی کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جنہیں یہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ بات ابھی جب میں اپنے عزیز کی تقریر سن رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ گیارہ مہینے آسمانوں پہ فرشتے عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور اس مہینہ پورا مہینہ وہ فرشتے ہمارے لئے ایمان کی دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں لیکن جب آتی ہے نا یہ رات شب قدر تو پھر صرف آسمانوں پہ ہی فرشتے ہمارے لئے دعا نہیں کرتے بلکہ فرشتوں کی کچھ جماعتیں زمین پر اتاری جاتی ہیں آمان اللہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین والوں کی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الادحا چھوٹی عید اور بڑی عید اور یہ عیدوں کی عید ہے بارہ رب الاول یہ زمین والوں کی عیدیں ہیں اور آسمان والوں کی عید ہے شب برات اور شب قدر آج آسمانوں پر عید ہے آسمان والوں کی عید فرشتوں کی عید شب برات اور شب قدر جو ملاد شریف ہے وہ مشترکہ ہی عید ہے وہ زمین والوں کی بھی اور آسمان والوں کی بھی سرکار کی عید آج بڑی خواہد